اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز الیکشن دوہزار اٹھارہ میں کامیابی حاصل کرنے والی جماعت تحریک انصاف انتخابات میں بھی کامیابی کے بعد ہے مشکلات کا شکار چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کیا بڑا فیصلہ وزیر آزم کا حلف لینے سے پہلے کرنے جا رہے ہیں نئی مثال قائم تحریک انصاف کے رہنماؤ شاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین کے ماں بین پنجاب کی بزارتیالہ کی رسہ کشیز زور و شور سے جاری نیب قیبر بختون خواہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کو سات اگس کو طلب کر لیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤ علیم خان نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی کامپنی کے تمام اساسوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈر بورڈ آف ریمنیو میں جمع کرا چکے ہیں سردار عبدالرحمان کھتران نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پی اے ایف بیس بھولاری کا دورہ کیا اوپوزیشن جماعتوں کے درمیان وزیر اعظم سپیکر اور جیپچی سپیکر کے لیے متفقہ امیدوار لانے پر اتفاق ہو گیا ادھکارہ میرہ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ پریانکہ سے بڑی ادھکارہ ہیں اور برہنگم کے میدان میں بھارتی بل لباس کوہلی کرکٹ کے لارڈر بن گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بولچن میں خوش آمدید بولچن کے آخاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لیکشن دو ہزارہ اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے جماعت تحریک انصاف انتخابات میں بھی کامیابی کے بعد مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے مزید اس رپورٹ میں الیکشن دو ہزارہ اٹھارہ میں کامیابی حاصل کرنے والی جماعت تحریک انصاف انتخابات میں کامیابی کے بعد بھی ہے مشکلات کا شکار کبھی نمبر گیم کو پورا کرنے کے لیے آزاد امیدوار پر جمعائی نظریں تو کھلاریوں نے بھی عہدوں کے لیے شروع کیا بنی گالہ کا تواف کسی کو چاہیے وزیرعالہ پنجاب کا عہدہ تو کوئی بننا چاہتا ہے گورنر سن سونے پہ سہاگا دوبارہ کی جانے والی گنتی میں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی سیٹوں کی تعداد کم انتخابی مہم میں ہونے والے جلسوں میں جن پارٹیوں پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات اب انہیں ہی لگایا جا رہا ہے گلے کیا ہو گیا ہے کوئی کرشمہ یا پھر ہے حکومت بنانے کا کوئی نسخہ قبر شامل کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کیا اب بڑا فیصلہ وزیرعالہ کا حلف لینے سے پہلے کرنے جا رہے ہیں نئی مثال قائم چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کیا بڑا فیصلہ وزیرعالہ کا حلف لینے سے پہلے کرنے جا رہے ہیں نئی مثال قائم وزیرعالہ ہاؤس ہوتا ہے پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف کی قیامگا جس کا کل رقبہ ہے ایک سو پینتیس ایکر جہاں قائدی آزم یونیورسٹی جیسے چار جامعات تعمیر کی جا سکتی ہیں اس میں ہیں پانچ بڑے لان پھلوں کا باغ بینکویٹ لان میڈیا اور کمیٹی دونز سیکیورٹی کے لیے پانچ سے چھے افسران ملازمین کے لیے دس سیبنٹ کارٹرز اس کے علاوہ پی ڈی وی ڈی سمیت پولیس اور سپیشل برانچ کا آفیس بھی وزیرعالہ ہاؤس کے اندر ہی ہے پروٹوکول کے لیے پچاس افسران الگ ہیں اس شاہ کرچیوں کے لیے سالانہ 98 کروڑ 60 لاکھ رکھے گئے ہیں جس میں وہ ان کے اخراجات بھی شامل ہیں اور ملازمین کے لیے 70 کروڑ روپے الگ مختص ہیں وزیرعالہ ہاؤس میں آنے والے مہمانوں کے لیے پندرہ کروڑ اور تزین و عرائش کے لیے ایک اشاریہ پانچ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کپتان کے وزیرعالہ ہاؤس میں نہ رہنے کے فیصلے سے اس خطیر رقم کے نہ صرف بچت ہوگی بلکہ عوام کو حکمرانوں کی جانب سے سادگی اور کفائیت شعاری کا پیغام بھی بلے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے ماں بین پنجاب کی وزارت آلہ کی رسہ کشی زور و شور سے جاری ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تحرین صاف کی آلہ قیادت کے جانب سے تاحال پنجاب کی وزارت آلہ کا حتم نام کا فیصلہ نہیں ہو سکا جبکہ دوسری جانب ہیٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے ماں بین وزارت آلہ کی رسہ کشی جاری ہے اور دونوں اپنے اپنے من پسند افراد کو بطور وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں جہانگیر ترین وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر علیم خان یا سبتین خان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جہانگیر ترین اس کے لیے بھرپور کوششیں کہہ رہے ہیں دوسری جانب شاہ محمود قریشی بھی اپنے گروپ میں سے ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں اپنے منصب شاہ محمود قریشی کے لیے چھوڑ دے ترین کے انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے مابین پنجاب کے وزارت آلہ کے رسہ کشی زور و شور سے جاری ہے دونوں اپنے من پسند افراد کو بطور وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ایمن منزور ٹیک ٹی وی پاکستان وزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنایں گے مگر اس چورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے مرینجہ 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 has been used as a natural medicine for years it is known as a miracle treat and provides real benefits for your body as it contains over 46 types of antioxidants what i love about greenwiches certified organic مرینجہ is that it's an upcoming detoxifying superfood it's the highest quality Mرینجہ and to be honest i actually can't get enough of it ویلکم بیک خبر شامل کریں گے نیب اور خیبر پختون خواہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو سات اگست کو طلب کر لیا نیب خیبر پختون خواہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو سات اگست کو طلب کر لیا نیب حکام کے مطابق امران خان کو ہیلیکاپٹر کیس میں سات اگست کو طلب کیا ہے امران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے 74 گھنٹے دو سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کیے نیب حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ پرویز خطک اور ایوییشن حکام سے بیانات کلم بند کیے جا چکے ہیں چیرمن نیب جسٹریس ریٹائر جاوید اقبال نے دو فروری کو خیبر پختونخواہ حکومت کے دو ہیلیکوپٹرز کو امران خان کے غیر سرکاری دوروں کے لیے نہایت ارزاں نرخوں پر استعمال کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا تھا نیب خیبر پختونخواہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو ساتھ اگست کو طلب کر لیا چیرمن نیب جسٹریس ریٹائر جاوید اقبال نے دو فروری کو خیبر پختونخواہ حکومت کو دو ہیلیکوپٹرز کو امران خان کے غیر سرکاری دوروں کے لیے نہایت ارزاں نرخوں پر استعمال کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا تھا ایمن منزور ٹیک ٹی بی پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے رانوما علیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے تمام اساسوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف روینیو میں جمع کروا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما علیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنی کمپنیوں کے تمام اساسوں کے تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف روینیو میں جمع کروا چکے ہیں فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تقریب حلف برداری شہانہ انداز میں نہیں بلکہ سادگی سے منعقد ہوگی بنی گالا کے باہر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رینما فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نئے پاکستان میں شہانہ طرز زندگی کو ختم کریں گے لیکن عمران خان پہلی کہہ چکے ہیں کہ نئے پاکستان میں یہ شہانہ لائف سٹائل اور ان چیزوں کو چھوڑا جائے گا سادگی اپنائی جائے گی خرچے کم لانے ہیں پہلے ہی ملک کو انہوں نے کرزوں میں ڈبویا ہوا ہے ہمیں تو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور جو ظلم ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ ٹیکس پیر کی پیسے کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کو ختم کرنا ہے ظلم کے خلاف یہ جو جہاد تھا یہ عمران خان نے شروع کیا تھا علیم خان کا کہنا تھا مجھ پر آج تک کرپشن کا کوئی الزام ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے کی پی کے میں پانچ سال ہماری حکومت رہی لیکن وہاں ایک روپیٹی بھی جائیداد نہیں بنائے کہ میں پانچ سال جب عمران خان کے ساتھ تھا ہماری حکومت ہی کی پی کے میں آپ بتائیں پوری قوم بتائیں کیا علیم خان کی کی پی کے میں کوئی زمین کوئی ایک مرلہ کوئی ایک دکان کوئی شاپنگ مال کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی کوئی ایک بھی آپ نکال سکتے ہیں تحریک انصاف کے رہنوما کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تاہم انکرز کے جانب سے بلا جواز تنقیت پر افسوس ہوا ہمیں روز بیٹھ کے کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے ہمارا قصور کیا ہے پانچ سال سے کیس سپریم کورٹ میں ہمارا کیا قصور ہے آپ اگر ایک مہینے میں فیصلہ کر دیں تین دن میں فیصلہ کر دیں جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ہم منوان اس کو قبول کریں گے علیم خان کا مزید کہنا تھا کہ میرا نام پاناما میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود مجھ پر تنقیت کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت جو محول ہے سیاسی محول ہے اس میں اگر خاص طور پر آپ کسی ایک آدمی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں یہ کرتے ہیں جب پاناما کا بار آیا تو میں نے بتایا تھا پاناما کی کمپنیز میں میرا نام نہیں ہے اگر پاناما میں میرا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کی جو ساڑھے چار سو تھے ان کی انویسٹیگیشن کی جائے اس کے اگینسٹ میری سے میری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی لیکن اس کے بعد میرا نام کیوں نکالا گیا کیوں پن پوائنٹ کیا گیا کسی وجہ کس وجہ سے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے انکوائری شروعی اس کا جواب میرے پاس ہے پاکستان میرے کے انصاف کے رینما فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تقریب حل پرداری ساتھ کیسے ہوگی علیم خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے احساسوں کی تفصیلات ہیلیکشن پرمیشن میں جمع کرا دی ہیں اینکرز کے تنقید پر افسوس ہوا ایمر منزور ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کر لیتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے درمیان وزیر آزم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے متفقہ امیدوار لانے پر اتفاق ہو گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان وزیر آزم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے متفقہ امیدوار لانے پر اتفاق ہو گیا ہے حالی نتائج کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی دوسری آل پارٹیز کانفرنس سپیکر آیاز سادی کے گھر پر منقض ہوئی جس میں مسلم اگنون پیپرز پارٹی ایم ایم اے ای ای ان پی سمیت دیگر ہم خیال جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی ذرائب لاحیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹ میں قائد حضب اختلاف شیری رحمان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے ہم نے ایوانوں میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور مشترکہ فیصلہ ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ احتجاج اس الیکشن کے حوالے سے باہر بھی ہوگا اور اندر بھی ہوگا ایوانوں کے اندر بھی ہوگا ایوانوں کے باہر بھی ہوگا شیری رحمان نے کہا کہ اپوزیشن کا اتحاد جالی الیکشن اور سیلیکشن کو مسترد کرتا ہے ہم ایک مضبوط جمہوری اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ایوانوں کے اندر ساری پارٹیز اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہوں گی اور ہم ایک مضبوط اور مربوط جمہوری اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اللہ کے فضل سے ساری قوتیں اپنی اپنی جمہوری قدروں کے ساتھ سب کو لے کے چلنا جانتی ہیں پیپرز پارٹی رہنوہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا امیدوار مسلم لگنون سپیکر کا امیدوار پیپرز پارٹی اور ڈپٹی سپیکر کا امیدوار ایم 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 ای سے ہوگا ہمارا نامزد کینڈیڈیٹ پارٹیز تیہ کریں گی لیکن کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان پیپرز پارٹی سے سپیکر کا ڈپٹی سپیکر کا کینڈیڈیٹ ایم ایم ای سے ہوگا میں بلکل نام نہیں بھولتی ہوں متحدہ مجلس عمل کا اور لیڈر آف اپوزیشن تو نہیں مگر ہم نہیں بلکہ اس سے آگے ہم وزیر اعظم کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ سے ہوگا اپوزیشن جماعتوں کے درمیان وزیر اعظم سپیکر کے لیے متفقہ امیدوار کو لانے پر اتفاق ہو گیا ہے شیری رحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نون لیگ سے سپیکر پیپرز پارٹی سے اور ڈپٹیپ سپیکر ایم ایم ای سے ہوگا ایمن منظور ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے سردار عبد الرحمان کھتران نے بلوچستان عمامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے سردار عبد الرحمان کھتران نے بلوچستان عمامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا سردار عبد الرحمان کھتران اپنے حلقے سے آزاد حیثیت سے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے اس موقع پر بلوچستان عمامی پارٹی کے صدر جام کمال کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آزاد امیدوار سردار عبد الرحمان کھتران نے کہا جام کمال کے خاندان سے ہمیشہ سیاسی روابط رہے ہیں جام کمال میرے قائد ہیں ان کے ساتھ مل کر بلوچستان کی ترقی کی جہد کریں گے ہم محبے وطن لوگ ہیں اور اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں بے ایسیت آزاد کنڈیڈیٹ الیکشن لڑا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی ہے میں اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں اس کے بعد اللہ مالہ آزاد نے کہیں پہ شمولیت کرنی ہوتی ہے اور میں میں نے خود سے اپنے دوستوں سے اور اپنے حلقے کے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ میں اپنے حلقے کے لیے اس بلوچستان کے حوالے سے اور شخصیت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج باب پارٹی میں جام صاحب کی عادت میں اعلان کرتا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر جام کمال نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سردار عبدالرہمان خیتران کو پارٹی میں شمولیت پر مبارک بات دیتا ہوں ہمارے حلقہ انتخاب سے کبھی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی سردار عبدالرہمان خیتران اور ان کے خاندان نے ہمیشہ پاکستان اور بلوچستان کے لیے اپنے تبانائیاں سرف کی جام کمال نے کہا ہمیں بلوچستان کی ترقی کے لیے ایک سوچ کے ساتھ آگی جانا ہے ہم نے ماضی کی کوتہیوں کا خاتمہ مل کر کرنا ہے اگر آج بھی ہم یہ کام نہ کر سکے تو کل ہم کسی سے گلہ نہیں کر سکیں گے عوام نے ہم سب کو جو منڈٹ دیا ہمیں عوام کی کو بلوچستان کے حوالے سے پسند کیا اور اس میں آج شمولیت کیا ہے تو ہم آپ کو اپنی پارٹی اموے اپنے سارے اکابرین اپنے سینئر پارٹی لیڈرشپ اور سب کی طرف سے خوشحام حدید کہتے ہیں سردار صاحب نے آج بڑی ایک اچھی بات کی کہ بلوچستان میں اس بات کے تائین لگانا کہ ایک محب بیوطن کوئی شخص ہو اور خاندانوں کا علاقے کے لوگوں کا اپنے علاقوں میں کام اپنے علاقے کے لوگوں کو سنبھالنا ایک پاکستانی ہونے کے حیثیت سے ایک بلوچستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں اور جو جو لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت اور ان کو سنبھالتے ہیں اور ان علاقوں سے ہمیں ہمیشہ پاکستانی ہونے کا ہمیشہ ایک خوشخبری ہی آئی اور کبھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی کہ ان علاقوں میں ملک کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو اور یہی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں بلوچستان عوامی پارٹی بار بار بات کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت آگیا ہے کہ بلوچستان کے نمائندے بلوچستان سے منتخب نمائندے وہ بلوچستان کے لوگوں تک ان کا حقوق پہنچائیں کچھ بات کریں گے چیرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پی ایس ایف بیس بھولاری کا دورہ کیا ہے چیرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پی ایف میں بھولاری کا دورہ کیا ائر بیس آمد پر پاک فضائی کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے چیرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی کا استقبال کیا چیرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی نے نئے تعمیر شدہ بیس کا دورہ کیا انہوں نے زمینی اور فضائی عملے کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے عظم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگیں ہوں یا دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پاک فضائیہ ملک کے دفاع میں ہمیشہ ہر اول دستے کے طور پر شامل رہی ہے انٹیٹینمنٹ کی دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ادھکارہ میرہ نے چوٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ پریانکا چوپڑا سے بھی زیادہ بڑی ادھکارہ ہے مس انگلیش نے سابق مس ورلڈ کو چیلنج دے دیا ہالی ووڈ کی فلم میں پریانکا چوپڑا کو کاس کرنے پر بھڑک اٹھیں ادھکارہ میرہ نے چوٹر پیغام میں کہا کہ وہ پریانکا سے پڑی ادھکارہ ہیں انہیں ہالی ووڈ کی فلم میں کاس کرنا چاہیے انگلیش کی ٹانگیں توڑنے والی ادھکارہ اب ہالی ووڈ میں کھڑکی توڑ ادھکاری کرنے کے لیے بیتاب ہیں اداکارا میرا نے بھارتی اداکار اور سابق حسینہ عالم پریانکا چوپڑا کو چیلنج دیا اور انہوں نے ہالی ووڈ کے فلم میں کاسٹ کرنے پر کڑی تنقیب کی ٹویٹر پر فلم کے حوالے سے معلومات شیئر کی گئی تو میرا جی نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے جوابی ٹویٹ داگ دیا انہوں نے کہا پریانکا کو چھوڑیں اور انہیں کاسٹ کیا جائے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کھیل کے میدان سے کچھ لیٹس خبریں شامل کر لیتے ہیں برمنگم کے میدان میں بھارتی بلے باس کوہلی حقیقت میں کرکٹ کے لوٹ بن گئے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں برمنگم کے میدان میں بھارتی بلے باس کوہلی حقیقت کرکٹ کے لوٹ بن گئے جہاں ویرات کھولی نے انگلینڈ کے خلاف شاندار انہیں کھیلی بھرونگم ٹیسٹ میں بھارتی کپتان نے 149 رنز بنا لیا جس کے بعد کوہلی نے شاندار سینچری بنانے پر شادی کی انگوٹی چونکر جشن بنایا واضح رہ کے بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کھولی انگلینڈ میں اپنے کریر کی پہلی ٹیسٹ سینچری بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے یہ کارنامہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز انجام دیا کوہلی کے شاندار 149 رنز کی بدولت بھارتی ٹیم انگلینڈ کی پہلی انگلینڈ کے 287 رنز کے جواب میں 274 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی